غازی پوروالوں اور غازی پور کے ساتھ ساتھ یہاں کھڑے ہو کر کے پورے ہندوستان کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھروں کو توڑنے کی سازشیں ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آپ کو طریقے بدلنے پڑیں گے RTI ہے Right to Information ہے آپ کے پاس Right to Education ہے آپ کے پاس Right to Food ہے UPA2 نے دیا ہے آپ کو یہ ہتھیار ان ہتھیاروں کا استعمال کرئے اگر کہیں آپ کے اردگرد ایسا کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ اس لڑائی کو لے کر کے ابھی جو مدیپردیش میں ہوا ہے اس لڑائی کو لے کر کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں لڑیں گے اس لڑائی کو مضبوطی کے ساتھ اور آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بھیڑ میں تمام وکیل بیٹھے ہوں گے ساماجی کارکرتہ بیٹھے ہوں گے پہچانیے ان کو جو چنمیت کر کے آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلوا رہے ہیں چاہے وہ کوئی ادھکاری ہو چاہے کوئی نیتا ہو جو رائٹ تو انفارمیشن کا ادھکار ہے نا آر ٹی آئی کا ان کی بھی زمینوں کے لیے ان کی بھی گھروں کے لیے ان کی بھی سمپتیوں کے لیے آر ٹی آئی لگائیے جو کلیکٹر یا جو کوئی UPSC سے آیا ہوا انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کا بھی گھر کو چل کر کے چلا جائے گا اور دنیا چھپ رہے گی تو اس کے خلاف بھی آر ٹی آئی لگائیے پتا کریے کہ ان کا جو گھر بنا ہے اس کا نقشہ پاس ہے یا نہیں پاس ہے یہ لڑائی اس دیش کے تمام ساماجی کارکرتاؤں کو اس دیش کے تمام وکیلوں کو سکشہ ویدوں کو مل کے لڑنی پڑے گی ورنہ اس دیش کے دلیت ہوں آدیواسی ہوں سنکھک ہوں پچڑے ہوں مہلائیں ہوں جو ظلم و ستم کی انتہار عبارت لکھی جا رہی ہے وہ سے آنے والی صدیان یاد رکھیں گی میں آخر میں تھوڑی دیر آپ سے اور گفتگو کروں گا لیکن ایک نظم پہلے سناوں گا اس کے بعد کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں لوگ کہتے ہیں عمران بدل تو نہیں گئے سیاست میں جانے کے بعد لہجہ نرم تو نہیں کر لیا ایک دن پارلیامنٹ میں ایک ساتھ ایک سو چھیالیس ایم پی سسپنٹ کیے گئے ون پورٹی سکھ میمبر آپ پارلیامنٹ ایک دن میں پچھلے اس سے پہلے والے سیشن میں جب سسپنٹ کیے گئے تو میں باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھ ہی کھڑے تھے جیسے ہی پارلیامنٹ کی چوکھٹ سے باہر آیا تو انہوں نے کہا عمران صاحب سارے لوگ آپ سارے لوگ سسپنٹ ہو گئے میں نے کہا یہ تو تمگا ہے تمگا لے کے آ رہا ہوں سسپنٹ ہوا تو کونسا مایوس ہو کے نکلا ہوں تب میں نے ایک نظم کہی کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں مجھے لگنا چاہیے کہ میں غازیپور میں کھڑا ہوں ایم ایچ انٹر کالیج میں کھڑا ہوں میرے سامنے میری بزرگ نسلوں کے ساتھ ساتھ میری نئی پیڑی بھی کھڑی ہے جس کے خون میں بہت جوش ہے جذبہ ہے ہمت ہے کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا تیار رہے نا اگلے مصرے پہ کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں تھگے ہیں کیا آپ تھگے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں شاعر اشارے میں اپنی بات کہتا ہے اور اگر لگے کہ بات آیا ہو گئی ہے تو مجھے سن کے بتانا غازی پر والوں کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں حاکم وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظر کا کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سلام غازی پر آپ کو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بس سلام کرتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکراتے ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت محبتیں اور چار مصرے یہ بھی پڑھتا ہوں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا کچھ تو میڈیا کو بھی مسالہ دینا ضروری ہے نا کہ دیکھنا انقلاب آئے گا سب چھوڑ دو سچھا پہ کل کچھ نہیں چھپے گا یہ مسرے چھپیں گے آپ دیکھئے گا کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے ہاں ہاں میں پڑھ دوں میں نے بہت شکریہ دراصل مجھے ایسا بیچ میں لگ رہا تھا کہ آپ تھک گئے ہیں تو آپ کو جگانے کے لئے مجھے کرنا پڑے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا مجھے بار بار ایک نظم کے لئے بادشاہ راہی